اسلام علیکم فرنگز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل خود سر شازمہ جس کو کہ سبحان احمد پر بہت زیادہ گلے ہیں مگر پھر بھی وہ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹتے اسی لئے تو آج شازمہ کے لئے اتنا خوبصورت گفٹ ہی لے آئے اور شازمہ سبحان احمد کا یہ بدلہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہے تھوڑا اتمنان محسوس کر رہی ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ شاید سبحان احمد بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو گئے اور اب جیسے وہ کہے گی ایسے ہی ہوگا تو اگر شازمہ ایسا سوچ رہی ہے تو یہ بالکل بھی غلط سوچ رہی ہے کیونکہ سبحان احمد کبھی بھی شازمہ کی کوئی بات نہیں مانے گا بلکہ جیسا اس کا دل کرتا ہے وہ ویسا ہی کرے گا بس یہی خوشی کا پل شاویز نے دیکھ لیا تو شاویز کے مائن میں بھی ایک ترقیب آئی کہ شازمہ کو کسی نہ کسی طریقے برباد کیا جائے کیونکہ شازمہ نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا اس کے ساتھ کھیل کھیلا اس کے ساتھ افیر چلایا اور شادی کسی اور کے ساتھ کر لی اسی لئے تو شازمہ کو اکیلی پا کر اس کے پاس چلا جاتا ہے مگر شازمہ بہت زیادہ تیز اور چالاک لڑکی ہے وہ فوراں سے شاویز کے سامنے اپنے دکھڑے گانا شروع ہو جاتی ہے اور رونا شروع ہو جاتی ہے وہی زیشان کی باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر پر بہت زیادہ بھروسہ کیا مگر وہ میری ناک کے نیچے ہی میری کزن سے افیر چلاتا رہا اور آج وہ میری کزن اس کی بیوی ہے تو کیسے رہ سکتی تھی میں زیشان کے ساتھ تمہیں چھوڑ کر میں نے بہت بڑی گلتی کی اور میں اس گلتی پہ بہت زیادہ پچتاتی ہوں مجھے کبھی تمہیں چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا تم ہی میرے لیے بیس چوائس تھی پتہ نہیں کیوں تمہیں چھوڑ کر زیشان کے پاس چلی گئی اور پھر شادی سبحان احمد سے لکھیتی تو ہو گئی سبحان احمد میرے سے محبت تو نہیں کرتے لیکن کم از کم مجھے بیوی کی عزت تو دیں یہ باتیں سن کر شاویز کبھی تھوڑا سا دل نرم ہوا شازمہ کی طرف سے تو اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور اس طرح شازمہ اور شاویز پھر سے دوست بن گئے اور شازمہ کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے کسی کو شیشے میں اتارنا اسی لیے تو پہلے دن ہی شاویز کو شیشے میں اتار لیا اور اس کو اپنی دکھ بڑی داستان سنا کے اپنی طرف کر لیا مگر یہ سب نمان نے دیکھ لیا اسے کچھ کچھ فیل ہو رہا ہے کہ شاویز اور شازمہ کے درمیان کچھ ہے اور اگر کچھ ہے بھی تو ایسی باتیں چھپی تھوڑی رہتی ہیں ایسی باتیں تو بہت جل سب کے سامنے آ جاتی ہیں اور شازمہ اور شاویز کا رشتہ بھی بہت جل سب کے سامنے آ جائے گا اور سبحان احمد بھی ان کو کافی دفعہ دیکھ لیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اور باتیں کرتے اسے تھوڑا عجیب ضرور لگتا ہے کیونکہ شازمہ مماننی ہے اس کی یہ سبحان احمد کا کہنا ہے اب شازمہ اس بات کو تو کبھی بھی نہیں مانے گی اور نہ ہی فلحل شاویز اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے یہ دونوں تو اچھے دوست بن گئی ہیں مگر اس میں بھی شاویز کی چال ہے وہ جان بچ کر شازمہ سے دوستی نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے اور اسی طریقے سے شازمہ کو بہکا پھوسلا کر ویسے ہی اپنے پاس کرے گا اور جب وہ سبحان احمد سے طلاق لے کے شاویز سے شادی کی طرف ہاتھ بڑھائے گی تو شاویز اس کے ساتھ ویسے ہی کرے گا جیسے شازمہ نے کیا مین این شادی سے کچھ دن پہلے انکار کر دے گا تو شازمہ نہ زشان کی رہے گی نہ سبحان احمد کی اور نہ ہی شاویز کی کیا پتہ یہ ساری دیکھ کر شازمہ ویسے ہی پاگل ہو جائے جو اس کے ساتھ ہوا ہے اور پاگل ہنے ہی پہنچ جائے تو میری طرح کس کس کو یہ یقین ہے کہ شازمہ پاگل ہنے پہنچ جائے گی ویسے پورے ڈرامے میں اس نے جتنا تنگ کیا ہے اینڈ پہ جانا تو اس کو وہیں چاہیے تو کون کون میری بیعت سے ایگری کرتا ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ساتھ ساتھ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیر